نمسکر دوستو سواگر ہے آپ سبی کا تکیر آج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے ریٹ می نائنٹی پر انکامنگ کال پرابلم کو سالف کیسے کر سکتے ہیں اگر دوستو انکامنگ کال پر آپ کو کس طرح کا ڈکٹ ایشو آ رہے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور دوستو یہاں پر پرابلم کو بھی سالف کر لیجئے گا کیونکہ دوستو انکامنگ کال یہاں آپ ریسیف نہیں کر پاتے تو کافی سارا ڈکٹیں آپ کو آ جاتے آپ کو کسی کوئی آپ کو کال کرنے کی کوشش کرتے اور آپ تک انکامنگ کال نہیں آ پاتے ہیں تو یہاں پر دوستو پرابلم کس وجہ سے ہو رہا ہے کیسے پرابلم کو سالف کر سکتے ہیں تو اس کا پورا سولیشن میں آپ کو اس ویڈیو پر دینے والا ہو تو سولیشن کرنے کے بعد آپ کا جو پرابلم ہے وہ بھی دیفنیٹلی سالف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ سیمپلی یہاں پر جتنی بھی سولیشن ہے اس کو فولو کریں اور اس کے بعد دوستو آپ کا جو بھی ایشیو ہے وہ فیکس جرور ہو جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں یہی آپ آن لائن پیسہ کمار نہ چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا کسی بھی پرولین کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے ہیں تو چلی دوستو یہاں پر ویڈیو شروع کرتے اور دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلا سولیشن تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر کچھ چیزیں ہیں وہ دھیان پر رکھنا جروری ہے جب بھی آپ کو انکامنگ کال پر کوئی دکت آ جاتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کا جو انکامنگ کال ہے ٹھیک ہے تو آپ کی دیوائز پر بھی انکامنگ کو سرویس جو ہے وہ ہونا چاہیے ایوالیبل ٹھیک ہے یہاں پر بیرانس ختم ہو چکا ہے تو ریچارڈ وغیرہ آپ کو کرنا ہوگا ٹائم ٹو ٹائم ورنہ آپ کا انکامنگ کال بند ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ ایک بار ضرور چیک کریں یہاں پر آپ کے پاس بیرانس ہے تو کوئی دکت نہیں ہے صرف یہاں پر پر آپ کو انکامنگ کال پر ہی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجیگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے ٹھیک ہے solution کے لیے تو دوستو اس کے لیے دوستو آپ جائیے setting پر setting پر جا کے کچھ ہم solution اور settings سب کرتے تو اس کے بعد آپ کو نیچے میں جا کے application کو open کرنا ہے اس کے بعد جانا ہی منیچے پر یہاں پر جانے کے بعد دوستو آپ کو ملے گا نیچے میں phone service phone service پر جاتے ہی آپ کو کر دینا ہے force stop click ok اس کے بعد clear data پر جا کے clear all data کر کے ok کرنا ہے اس کے بعد آپ کو جانا ہے a permission کے اندر پر تو permissions ٹھیک ہے تو یہاں پر اس تو permissions already allowed رہے گا ٹھیک ہے جائیے notifications کے اندر پر notifications پر جانے کے بعد دوستو call alerts ٹھیک ہے alerts پر آپ جائیے اس کے بعد آپ کا جو importance ہے وہ ہے high پر set ہونا چاہیے importance تاکہ sound بھی کرے آپ کے screen پر pop up بھی ہو ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے آپ پر make sound and pop up تو یہ کرنے کے بعد دوستو آپ device آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہوگا call bearing کا option ٹھیک ہے نیچے میں call bearing تو call bearing پر جا کے آپ کو check کرنا ہے کوئی بھی یہاں پر call bearing enable ہے یا نہیں ہے اگر آپ نے یا تو پھر کسی نے بھی ٹھیک ہے call bearing کو enable کر دیا ہے تو آپ کو جا کے off کرنا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر forward option پر all incoming calls یہاں آپ اس button کو burn on کر دیتے ہیں تو سب ہی incoming calls burn ہو جائے گا ایک ساتھ ٹھیک ہے تو آپ کو وہ جا کے check کرنا ہے اور یہاں ہے تو اس کو burn کر لی جائے گا burn کرنے کے بعد آپ کا problem جو ہے وہ solve ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سب solution آپ یہاں پر کر سکتے incoming call problem کو solve کرنے کے لیے سارے ساتھ دوستو آپ device کے software کو بھی fix کر سکتے ہیں ٹھیک ہے I mean device software کو update کر سکتے ہیں یہاں آپ device software کو update کرتے ہیں تو دوستو آپ کا جو incoming call کا problem ہے وہ solve جار ہو جائے گا incoming call problem solve کرنے کے لیے آپ کو update software جو کرنا ہے وہ about phone پر کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں جائیے اور software کو update کریں software update کرنے کے بعد problem definitely solve ہو جائے گا by any chance مان لیجئے solve نہیں ہوتے problem تو پھر دوستو آپ کے پاس factory reset کرنے کے علاوہ کوئی option نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن دوستو یہاں پر جو بھی میں نے آپ کو solution بتایا اس کو follow کر دیجئے تو factory reset کرنا آپ کو نہیں پڑے گا تو بس یہ سب solution ہے incoming call problem کو fix کرنے کے لیے اور امیت کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند ہوگا اور آج کی اس ویڈیو پورٹوس تو بس اتنا ہی یہ دی اس کے related آپ کو کوئی بھی problem کوئی بھی issue ہے تو آپ ہمیں comment section پر بتا سکتے ہیں problem کیا ہے exact جو problem آپ کو آ رہا ہے وہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹیلز کے ساتھ تو آج کی اس ویڈیو پر بس اتنا ہی thanks for watching